بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں میں بھی ان پر ہوتا ہولا رکھوں گا یہ بھی ان آپ تھوڑا سا آپ لوگوں پر ہولا رکھیں بہت بہت شکریہ ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا مبشر پہلی بات تو یہ جہاں تک سلطان رائی تو ایک مثال ہے کوئی بھی جذباتی آدمی کو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ پاکستانی فلم دنیا کے بہت جذبات ہمارے ایک ٹرتے بڑے چھیک ٹرتے اللہ تعالی اس کا مغفرت کرے میں کبھی بھی سلطان رائی نہیں بنا ہوں ہمیشہ میں نارمن رہتا ہوں کبھی کبھی یہ ہونا پڑتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے محسوس ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہے جو اشیوز ہیں ملک کی مسائل ہیں اشیوز ہیں اس پر شیرس نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کو شیرس جن کے لیے اتنا کچھ ہم نے کیا ہے تو اس بات پہ کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے مگر غصہ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں جلدی نہیں لیکن آپ کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے نہیں نہیں میری آنکھیں بڑی معصوم آنکھیں ہیں آپ کی طرح کس کو بتا رہے ہیں مجھے ساری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے آپ کیوں تھوڑا سمجھتا ہے اتنا رکھے رہے ہیں لوگوں کو بردار لوگ حضم کر سکے لوگ لوگ سمجھتے ہیں لوگ مجھے جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں جن سے سنتا بھی ہوں کہتے ہیں بھی آپ بڑے دھیمے لوگ ہیں دھیمی باتیں کرتے ہیں جنے تو کرتے ہیں لیکن آپ سمجھتار نہیں بنتے اس کی بات کرو نہیں نہیں اللہ نہ کرے ایسی کوئی جانتے ہیں سپیکر کو بھی ڈراتے ہیں آپ ساتھ والے گورنمنٹ کے بینچز کو بھی ڈراتے ہیں یہی تو ایک بات ہے کہ میں جب بھی کھڑا ہوں پارلیمنٹ کے اندر میں شکر گذار ہوں اپنے پارلیمنٹ ان کا یہ نہیں کہ چاہے وہ حکومت سے ہیں چاہے اپوزیشن میں وہ بڑے آرام سے مجھے سنتے ہیں اور کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا ہوں کہ جس میں کسی کی دل آریف ہو ایشوز ہوتے ہیں ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے میمبر خود شاید نہیں اٹھا سکتے جس کو لیے مجھے یہ بات کرنے پڑتی ہے وہ ملاقات ہو نہیں سکتی اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جس کو میں ہائلائٹ کرتا ہوں کہ پرائمس ٹھوکوانا چاہیے اس کے بغیر قرم پورا نہیں ہوتا میمبر نہیں آتے میمبر کے ایشوز ہیں تو اس پہ وہ بڑے آرام سے خوش دلی کے ساتھ سنتے ہیں ایک 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 سنٹنس میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صرف ایک سنٹنس میں بتا دیں کہ اس پارلیمنٹ نے جتنا عرصہ آپ رہے ہیں مطلب اور ڈیڈر آف اپوزیشن چار ساڑھے چار سال تو ہو گئے اس میں چار ساڑھے چار سال میں کیا کیا ہے ایک سنٹنس میں بتا دیں میں تو سچی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر تو ہمارا پرفارمنس جو ہے حکومت کا زیرو رہا ہے کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پارلیمنٹ جیسے یہ پراؤلی میں کہہ سکتا ہوں بشار صاحب آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہم نے اپنے پانچ سال کے اندر بڑی چیلنجز کو فیس کیا جس میں پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر ہم باہر کی باتیں نہیں کر رہا جیسے این ایف سی تھا جو بڑا ڈیفکل تھا کوئی حکومت کرنے کی اس کو پارلیمنٹ نے بڑا سموتلی ڈیل کیا اور دوسرا اٹھارویں ترمیم تھی جس کو یونانیمسٹی پاس کرنا تھا پارلیمنٹ سے میں کہا تھا بھی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی یہ ہے کہ حالات کے تحت آگے اور سکتی ہے پاکستان کے آئین کے اندر وہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو اٹھارویں ترمیم تو انیس بھی اس کے فرق کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو مجیب اور ایمان بھی تو اسی قسم کی چیزیں کچھ کہنا تھا اس وقت تو کوئی نہیں مانا ہے دیکھیں تب ہی تو کہتے ہیں کہ اگر یہ اٹھارویں ترمیم نینٹی سیونٹی سے پہلے ہو جاتی تو آج بگنا دشت نہیں ہوتا یہ ڈمان سارے ملک کی اگر آپ کو فیڈرشن کو مضبوط کرنا ہے حالات کے تحت دنیا میں چلنا پڑتا ہے آپ کی فیڈرشن مضبوط ہوگی ہوئی ہے نا جب آپ نے صوبوں کو اختیارات دی صوبے اپنے اختیارات استعمال کریں گے اٹھارویں ترمیم کے بارے میں دیکھا جائے تو ہیلتھ کا چوبہ جو ہے وہ جب جاتا ہے صوبوں کے پاس تو اس میں کیا پرفارمنس ہوئی دیکھیں ہر صوبے کا اپنا اپنا کام ہے جہاں تک ہیلتھ میں سندھ کی میں بات کروں گا ہاں ابھی اور گراس روٹ پہ جانا چاہیے میں سندھ کی بارے میں پنجاب میں پنجاب میں تو فلمیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو یہ جو میڈیا دکھاتی ہے کہ بندے جنہ اسپطال میں زمین پہ سوئے ہیں ڈرپ لگا ہوا ہے کوئی اسٹریکچر پہ مر گیا کوئی اٹھانے والا نہیں ایک بیٹ پہ تین بچے سوئے ہوئے ہیں سترہ بچے مر گئے انکیوپیٹر میں کوئی گیج ختم ہو گیا لاہور شہر کے اندر کی حالت مگر یہاں پہ یہ کہنا بڑے بسوک سے کہنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ تو ماشاءاللہ کافی جگہوں پہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ سندھ کے ہسپٹرز میں آپ جاتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں تو جو سندھ میں اس وقت جو آدمی افورڈ نہیں کر سکتے علاج جو دل کا اپریشن ہے کڈنیز کے ہیں یا اپنے ڈیلیسز ہیں جس میں لوگ غریب آدمی کا خرچ کھانے کے لیے نہیں ہے اور اس کے علاوہ کافی ایسی ہسپٹرز ہیں جہاں آدمی کو مفرد میں کوئی چیز ملے لے نہیں آج سندھ میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدلہ دیکھ کے رہے ہیں خود میں اپنے علاقے میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اس قسم کے ہیلتھ کے حملے کے آئے ہیں کینسل اسپتال ہے جو جس میں آدمی کہیں آپ کہیں بھی جائیں میں میں لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری اسپتال فری ہے وہاں کوئی فری نہیں ہے اگر سندھ کے اندر آپ جائیں اور شاید آپ نے وزب بھی کیا ہو کہ اس ریوٹی اندر گھر گا ہے جس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگتا اور نی سی بی دی نی سی بی دی نی سی بی دی ہاں تو اس میں پیسہ کوئی نہیں ہے اور آپ کو اس ایکپمنٹ جو ہے بہت اچھا ہے ہنڈ پرسنٹ فنکشنل ہنڈ پرسنٹ فنکشنل ہنڈ پرسنٹ فری اور فود تک فری ایوریٹن سگل فری ہاو کم یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پرانشنل گورنمنٹ نے بھی ان کو فند دیئے کچھ لوگ بھی فند دیتے ہیں تقریبا انہی سی ویڈی کو صرف پرانشنل گورنمنٹ فائی بلین کے قریب فند دیتے ہیں سارا فائی بلین لگتا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اسے زیادہ لگتا ہے باقی لوگ جو دیتے ہیں پاکستان کے بیس ڈاکٹر اس میں کام کرتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا لوگوں کو پتا کیوں دیکھیں یہی بات ہے کہ وہاں پر سڑکیں نہیں بنتی لوگوں کو تو یہ پتا ہے وہاں پر کرپشن ہوتی ہے سن میں بس لوگوں کو وہ کچھ اچھا کام ہے وہ کیوں نہیں ہائی لائٹ وہ آپ کا کام ہے آپ کے ایک مرتبہ ایک مرتبہ وزر کر لیں گے سواب کا کام ہوگا لوگوں کو پتاہ بڑھ جائے گا جن کو پتا نہیں کہ اگر کوئی دیکھیں برائی جو ہے تو کیا جاتا ہے کرتیسزم کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے سندھ کی گورنمنٹ پر کرتیسزم بھی ہوتا ہے پت پتا ہم ٹرائنگ تو سی آور ہیر ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کو پرموٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس کو اتنے دپارٹمنٹ سے سندھ گورنمنٹ پر پاس دیکھیں پرموٹ جہاں تک کی بات ہے ہوتی ہے مجھو نہیں دیتے کہ یہ کیا ہو رہا وہ اتنے مسائل ہیں اتنے شوز ڈیلی آتے ہیں ایک شو آج لے لیں بڑا ہائلیٹ دوسرے دن اتنا بڑا شو آجاتا ہے کہ اب وہ بھول جاتے ہیں پھر آگے بڑا اس میں میں تو آپ سے کہوں گا کہ تین چار شوز ہم نے آپ کو بتایا ہیں اب ہماری ٹرائر چل لی ہے اچھیرمیسٹر سے میں نے گزارش کی ہے اور اچھیرمیسٹر ویری کائنڈ کہ اس پر میری میٹنگ بھی ہے ہم نیبی دی نیشنل انسٹویشن آب بلٹ اس کو بھی جو سندھ میں صرف ہے کراچی میں جو بڑا کاسپ لی ہے تو سی ایم نے کہا ہے کہ ہم کچھ ان کو پیسے دیں گے جو غریب لوگ ہیں تو افورڈ نہیں کر سکتے تیس ستہ پچیس ستہ خرچ ہوتا ہے بون نیرو میں اس کو بلٹ کینسل بون نیرو اس کا ہے اور دوسرا بھی آپ میں جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ شوقت خانم سے بڑا انسٹیجیوٹ ہے شوقت خانم سے بڑا جویسٹیوٹی میں شروع کیا ہے اس آئیوٹی میں اچھا شروع ہے یہ الگ ہے اس کے لیے عدیب رزوی صاحب کی تو عدیب رزوی صاحب کے امبریلا کے اندر وہ شروع ہے اور اب وہی وہ ہم سکھر میں لے کے آ رہے ہیں جس پہ کام شروع ہے اس کو بھی عدیب رزوی صاحب لوک آفٹر کر رہے ہیں عدیب رزوی جیسا تو ہم نے سارا برڈن بذرگ آدمی کے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ نیسی ویڈی وہ ندیم کمر صاحب ہیں جو اس کو لوک آفٹر کر رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات رہے ہیں پولٹکس کی طرف آجے کہ پنجاب میں بڑے ٹپیکل سا سوال ہے لیکن کرنا اس لیے چاہتا ہوں مجھے پتہ کہ آپ سے جواب ذرا اچھا مجھے گا پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اگر اگر جو ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں ٹائم فرم تو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کہاں پہ نظر آتی ہے مباشر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہا رہا ہوں بڑے بغیر کسی جھجب کے کہا رہا ہوں کہ ہم نے خود پنجاب میں اپنا نقصان خود کیا ہے کیوں کیا ہے پہلے تو یہ ہوا کہ جب الیکشن دوہزار تیرہ کی ہوئی اس میں ہمیں جو تھریٹس آئیں اور زدائی صاحب تو پیزر پریزیڈنٹ آنے سکتے تھے باہر اور پرائمسٹر کے بچوں کو اٹھایا گیا اگواہ کیا گیا اس سے پہلے ہمارے گوونٹ اگواہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ تھریٹ آئی کہ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تو ہم لڑیں گے تو نیچرلی اس باملے میں پیپلز پارٹی بڑی سکڑ بھی گئی بیک فوٹ پہ چلی گئے جبکہ ہم نکل آتے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں مگر یہ فیر تو تھانا آپ کا خیال ہے کہ اس وقت نکلنا چاہیے تھا فیر تو تھانا کہ بی بی کو جب روکا گیا کہ تم نہیں جاؤ تو جھے شہید کیا جائے گا آپ کی آپ کی سیجیشن نہیں کی کہ باہر نکلنا چاہیے ہمیں رسک لینا چاہیے تھا مگر جب رسک لیا بھی تو یہ ترس سامنے آگئی پھر تو نیچرلی انسان بڑا کمدور ہوتا ہے اور بی بی کی انسیڈنٹ کچھ سال پہلے ہو چکی تھی اب ہم نکلے ہیں باہر دیر سے نکلے ہیں ہمیں ایک سال پہلے نکلنا چاہیے یہ تو اسی طرح بات ہوگی جب داری صاحب یا نوازشری صاحب کو کھانا دے رہے تھے نوازشری صاحب کی گورنمنٹ ٹیک اوئر کرنی تھی تو اس وقت زرداری صاحب نے خود بولا تھا کہ آپ حکومت کیجئے سیاست ہم آخری سال کریں گے میں طرح اس پہ کومنٹس چاہوں گا وہ پیچھے سے اشارے کر رہے ہیں مجھے پروڈیسر بار بار کہ بریک لے لو بریک وہ لے جاتی نہیں اس میں اشتہار چلتے ہیں اشتہار نہیں چلیں گے تو پھر نگوڑ ہو جاتی ہے پھر آپ کا ٹیوی بھی نہیں چلے گا بریک لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں شیط شاہ صاحب نے سبب شیط شاہ صاحب بیرسل موجود ہیں شاہ صاحب پتائی پھول گئے ہیں کیا پھول گئے ہیں میں آدھی نا تو میں نے سمجھتے بریک جو آپ نے جو بریک لگائی وہ ہینڈ بریک ہو گئے تو ہمارے ذہنوں میں ہزاروں چیزیں گھومتی ہیں ایک سوال کے ساتھ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے کہ ہم آخری سال کریں گے اور یہ ایک پازیٹیو بات پہ تھی کہ جی آپ حکومت کر لیں تو اس میں ڈیمیج نہیں ہوئے نیچلی یہ ہمیں دو سال پہلے اور نکلنا تھا اور جب ہم حکومت میں بھی تھے تب ہمیں اپنی پالیٹکس تو ہم نے کی مجھے اس میں دو سال کے اندر یہ پالیمنٹ کے اندر باہر سے لوگوں نے ہٹ کنا شروع کیا پالیمنٹ کو اور وہ پالیمنٹ ہماری کمزوری ہے پالیمنٹی فارم آف گورنمنٹ پالیمنٹی سسٹم آف تی گورنمنٹ یا جمہوری یہ تھا اور لوگوں کی ہائے یا نہیں ہے اور لوگ کیسے آئے ہیں کس طریقے سے آئے ہیں مگر ہماری کمزوری ہے اس کمزوری کمزوری میں ہم اپنی ساری لیجرشپ کو چکے ہیں کہ بھئی اس پر کمپرویز نہیں کرنا اب ہم نے مجھے امید ہے میں بڑا پر امید ہوں اس مرتبہ آپ اپٹمیسٹک اپروچ نہیں نہیں آپ جو بات ہوتی ہے کہتا ہوں اس مرتبہ میں پر امید ہوں کہ یہ کہہ دینا میں کسی کو کمزور کہوں کہ وہ فلانہ بھی کمزور ہو گیا فلانہ بھی کمزور ہو گیا فلانہ کا گراف گر رہا ہے اب یہ نواز شریف کو جیئے ہو جائے گا نواز شریف باہر چلا جائے گا آ جائے گا اس کے پارٹی میں دو ٹکڑے ہو جائیں گے ان کے پارٹی میں دو گروہ بن چکے ہیں ایک کو لیڈ نسال کر رہا ہے یہ اپنی چیزیں ہیں میں اپنی بات کر رہا ہم ایسی فائٹ دے سکتے ہیں اس وقت ہم نے پنجاب میں دو جرسے کیے ان جرسوں سے یہ چیز مجھے نظر آئی ہے اس پارک نظر آیا ہے ایک ہم نے جرسا کیا ہے ایک ہم نے چنوٹ میں جرسا کیا ہے اور دونوں ایسی ایریا ہے جہاں پہ یہ چیز محسوس ہو سکتی ہے کہ یہاں سے پبلک نکل کے آ جائے تو پبلک اس کا مطلب ہے ان ایریا میں انٹیر سائٹ کے ایریا کو ہم نے ٹچ کیا ہے تو یہاں پبلک آ سکتی ہے تو وہاں سے ہمیں انکریجبل ایک سپورٹ ملی ہے نظر آئی ہے سائیوال میں جارے ہیں سائیوال کا جلسہ ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے سائیوال سینٹر پنجاب کا بلسہ ہے اور انٹیر سائٹ بھی اس کے ساتھ ہے دونوں چیزیں ہیں تو اب سائیوال کا جلسہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں ہم اس وقت تک ساؤت پنجاب میں نہیں جائے ہیں نیچری ساؤت پنجاب میں ہمیں امید ہے کہ ہماری جلسے بہت اچھے ہوں گے ہماری مومنٹ اس لیے کہ میری کافی لوگوں سے ساؤت پنجاب میں باتیں ہوئی ہیں ساؤت پنجاب کے بڑے بڑے اچھے سیاستنانوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہماری یہ بڑی مسٹیک تھی دوہزار تیرہ میں پریپرس پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا جبکہ پریپرس پارٹی نے جنوبی پنجاب کے لیے بہت کچھ کیا بھی کر بھی دکھایا اور مو بھی کیا مگر ہم لوگوں نے ریسپانس نہیں دیا ہمیں اس بات پہ خود پہ شرمدگی ہے یہ چیزیں مجھے کافی ان کے سینئر پالے میں جو ابھی ممبر بھی ہیں ساؤت پنجاب کے جو ابھی موجود ہیں نون کے صرف ایک بات سمجھائیں مجھے وہاں پہ اگر پیپرس پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے ساؤت پنجاب کے اندر پیپرس پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگ الیکشن جیت سکیں گے آپ اتنے اپٹمیسٹک ہیں نا میں تو یہ لوگوں کی ذہن کی سوچ بتا رہا ہوں اور یہ بھی بات سننے دیکھیں نا ووٹر جو ہے کیا ساؤت پنجاب میں اگر پیپرس پارٹی کا ٹکٹ ملتا اس کو کسی بھی بندے کو اے بی سی بندے کو تو وہ ووٹ اٹھائے گا کیوں نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں اٹھائے گا کیا یہ سٹریٹیجی تو نہیں رکھنی چاہیے یہ سوچ یا یہ سٹریٹیجی بتانی اوپر نہیں لیکن دہر اگین میں آپ سے آج کل تو کوئی بات چھپی رہتی نہیں ہے کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ازاد الیکشن لڑوائے جائے پیپرس پارٹی والے ازاد الیکشن لڑوائے جن لوگوں نے لڑے اور ازاد الیکشن جیتنے کے بعد پیپرس پارٹی کے ساتھ مل جائے یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی سیاست کیوں نہیں ہوتی اور یہ بھی سن لیں کہ جو آزاد لڑکے آئے گا یہ میری بات سن لیں آپ کے لئے ضروری ہے اس کی گان بھی مان لیں بات یہ ہے کہ جو آزاد لڑکے آتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے وہ وہ دیکھے گا فلانی پارٹی جیت کے آگئی ہے اب یہ حکومت بنا رہی ہے میں آزاد ہوں میں کیوں پیپرس پارٹی میں جائے یہ تو حکومت نہیں بنا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا دیکھیں انگر آپ جو پاکستان پیپرس پارٹی کا ڈائے ہوت ہوگا اتنا کمنٹیڈ ہوگا وہ آزاد کیوں لڑے گا اس لیے کہ وہاں پہ ایک تھوڑا سا ایشو ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ایک ایشو بنا گیا اور دوہزار تیرہ کے بعد سے لے کے آج تک ایک ایشو بنا گیا ہے ایشو ہے کہ پیپرس پارٹی والے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور ہم جناب ان لوگوں کے یعنی کہ نون لیگ کے رحم و کرم پہ رہے گئے یا پی ٹی آئی کے رحم و کرم پہ رہے گئے یہ تو پیپرس پارٹی کو شکایت ہونے چاہیے میں ووٹر کی بات کر رہا میں ووٹر کی بات کر رہا ایک بندہ ٹکٹ پہ ازاد لڑتا ہے پیپرس پارٹی میں شامل ہو جائے اگر وہ سوچے کہ وہ آپ کے پوائنٹ جو ہیں اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ سوچے کہ جی گورنمنٹ بنا پارٹی تو اگر آپ وہاں سے اچھی چھ تگری تگری دس پدرہ بیس سیٹیں نکال لیں تو آپ بھی حکومت اس کے ساتھ مل کے آپ چار چھے منسٹریاں فیڈل منسٹریاں لے سکتے ہیں یہ سیاست تو نہیں ہوگی یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ پارٹیکس ہو گئی کہ ہم یہ کرتے ہیں یہ پیپرس پارٹی نہیں کر سکتی کیوں؟ کیوں؟ وہ آپ کی سوچوں کی یہ سیاست کے بھائی ہماری یہ سیٹیں ہیں مل کے ہم آپ کے ساتھ قوت بناتے ہیں یا تو حکومت بناو یا آپ کوزشن میں بیٹھو تیتر نہ بٹے آپ کی شہر میں آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچ سے کیا زرداری صاحب یا ملاون بھٹو زرداری صاحب یہ اس سے اتفاق کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ برون کریں گے؟ کریں گے؟ ان کی سوچ بھی یہ یہ یا پوزشن میں بیٹھو یا گورنمنٹ میں بیٹھو اچھا دو باتیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے جو بھی گورنمنٹ ہیں اس سے چار چھے فیڈل منسٹریاں لے سندھ میں بھی آپ حکومت چلائیں؟ ساٹھ ستر سیٹیں لے کے آپ آکے پارٹی کو سپورٹ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ حکومت میں بیٹھ جاؤ آپ تھوڑی سی میری بات ناؤ شریف کی سیٹیں آگئیں اسی بیاسی سیٹیں تھیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے ساتھ آگئے ان کو ایک مہنے کے اندر اکل آگئے کہ بھائی ہم اگر اس کے ساتھ رہے تو اپوزشن کا کنسپٹ تو کیوں لگ کے پاس چلا گیا؟ وہ تو کیوں لگ اپوزشن بن جائے؟ ہم کہاں کے رہیں گے تو اس لیے جاؤ اپوزشن کرو نیست حکومت کا انتظار کرو اور یہی ان لوگوں نے سیاست میں ضروری تو نہیں یہ کہ حکومت میں بیٹھو یہ تو وہ لوگ حکومت میں بیٹھتے ہیں جن کو یہ ہے کہ ہمیں تو جینا مرنا حکومت کے ساتھ اب بھی جو حکومت سے باہر کافی بیٹھے ان کو اگر بلایا جائے تو وہ چلے جائیں گے تو کام ہی ہے کہ حکومت بنائینا ہے تو پیپلز پارٹی جیسی پارٹی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی اگر یہ سوچ لے کہ جی ہم تو کسی صورت میں بھی اب حکومت میں آنا چاہتے ہیں یہ نہیں سو سکتے کیونکہ ایک ہماری نظریہ ہے ہماری سوچ ہے ہماری کمیٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ میں اس سے پہلے پھر بریک میں جانا چاہوں گا لیکن کسی میں پہلے دے جاتا ہوں تاکہ واپس آئے تو پھر یہ ہنٹ بریک لگی ہو تو وہ کسی یہ ہے میرا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ عاصف زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے ٹھیک ہے اور پرائم نیسٹر جو بھی مجورٹی آتی ہے مجورٹی سیٹس جو لے کے آتی ہے اس کو پرائم نیسٹر بنا دیا جائے اور عاصف زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے یا ملاول بھٹو صاحب کو بھٹو زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کیا ایسا ممکن ہے بریک میں سوچ لیں آپ بریک کے بعد آ کے جواب لے لیتا ہوں ہینڈ بریک نہیں لگانی ایک چھوڑی سی بریک کے بعد ایک مرمہ پھر جی میں ذرا امتحان لینا چاہتا ہوں خرشید شاہ صاحب کا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جو سوال کیا تھا وہ ان کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو نہیں ہے ایک تو میں آپ سے جوان ہوں آپ نے رہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جوان ہے اصل میں آپ خود بھول جاتے ہو مجھ سے پوچھ کے اپنا کام چلاتے ہو ایک تو یہ بتا دوں کہ بلاول بٹو تو پرائیمس سے بن نہیں سکتا پریزیڈنٹ بن نہیں سکتا اس کا ایج لیمٹ ہو ٹھیک ہے وہ تو فورٹی فور کے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہو گیا فورٹی فور کے نہیں جہاں تک زرداری صاحب ہے زرداری صاحب پریزیڈنٹ زرداری نے پیپلز پارٹی نے پریزیڈنٹ کے پاس جو پاور تھے وہ سارے پاور سمیٹ کے پیپلز پارٹی نے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو کام آپ نے مجھ سے پہلے پر سوال پوچھا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا سارا پیک کر کے پاور پاہ دیا کہ بھئی یہ پاور آپ کے ہے یہ پاور میرے پاس نہیں ہے اب کیا زرداری صاحب کو ممنون حسن بنانا چاہتے ہیں آپ تو زرداری صاحب ممنون حسن بن کے باہر جائے وہ تو پرائم میسٹر پیپلز پارٹی پاور تو زرداری صاحب نے خود دیئے تھے اور اس کے بعد بھی پریزیڈنٹ ہی رہے تھے نا نہیں نہیں سننے نا فرق ہے نا تو اس وقت یوسف رضا پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی تو ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ جس کے مجورٹی آئی ہے پتہ چلے چھوینے بعد وہ گورنمنٹ نہیں ہے اور پرائم میسٹر پھر پیپلز پارٹی کا ہے نہیں وہ ایک الگ بات ہو سکتا ہے کہ آپ پرسپشن پر یہ ہوگا میں آپ کو وہاں پہ لارہا تھا آپ وہاں پہ اس سے پہلے ہی آپ نے ہرداری صاحب نہیں بنیں گے تھے نہیں ایسے نہیں بنتے ہماری پارٹی کا اپنا ایک سسٹم ہے ہمیں کلکل ہمیں الیکشن میں جا کے الیکشن سے جیت کے ہمیں آنا پڑے گا سیجیس پہ کونسی کالاتہ ہے میں نے یہ سمجھانے دی آپ کیوں ہمیں دھکیر کے کوالیشن گوامل کا حصہ بناتے ہیں اسٹیبشن کا حصہ بنا رہے ہیں کیوں بھائی میں نہیں بنا رہا میں تک سجشن دے رہو سجشن کے ساتھ آپ کی بڑی چیز ہے جی آپ کو موارک ہو ہمیں الیکشن جیت دو ہمیں الیکشن جیت دو میں سے پرسیلی تنگیل دنگی دنگی دو پرسیلی تنگیل سنگیلور مجھے امیر دا کہ آپ کبھی غلط نہیں ہوں گے آپ بلکل غلط نہیں ہوں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاء اللہ رتبہ پیپل پارٹی خبر پکتوں خواہ سے انپریسیڈنٹ آپ کی رزلٹ دے گی انشاء اللہ ایتا ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوگا یہ بڑا یہ بھی تھکا وایک سوال زردائی صاحب نے بڑا کریئر لی دو تین مرتبہ کہا ہے کہ بلاول ہوگا دو تین مرتبہ اس نے کہا ہے ہاں 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 نفریکن پیپل پارٹی مجورٹی ایف تلکر پیپل پارٹی والا گائی پرانے جو لوگ ہیں وہ دی بول بلاول بکتو زرداری صاحب بیم درائیونگ سیٹ میکنک تین سیٹھنی پکرانے صاحب محبت سے جیسے بھی چلانے ہم کو چلائیں اور بلاول صاحب چلائیں کیونکہ یہاں ہے؟ میں دیکھیں جو یونیورسٹی ہے وہ تو زرداری شاہب ہیں زرداری شاہب ہیں وہ ہیں اور رہیں گے یورسٹی رہیں گے وہ ہیں ان کی گائی لائنز ہوتی ہیں ہم لوگ کنے لوگ ہیں ہم گائید کرتے ہیں میں نے آپ نے فلو کرا دیا ہے مرچیں کھلا کے پہلے میں نے اس لیے تو آپ کو مرچیں کھلای کہ آپ اس میں بزی رہے مرچیں لگی رہے آپ کو بس سے گرم سوال نہ پوچھیں میں نے پیار پیار سے آپ کو مرچیں کھلا دی اور آپ کھا بھی گئے معصوم تو میں ہوا نا پھر بلکل بڑے معصوم معصوم آنکھیں میری ہیں وہ آنکھیں میری ہیں ماشاءاللہ آپ کی بھی آنکھیں کم نہیں ہیں معصومیت میں آپ نے در باری کام کر دیا تو کہہ رہی ہے کہ ان کی ہدایت آج بھی آج بھی اس کی گائی لائن ہوتی ہے ہم لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں شرمن بلاول کو وہ گائیڈ کرتے ہیں ان سے لیتے ہیں یہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے وہ تو چلے گا میں اختلافات کے چکر بھی نہیں پڑھوں گا ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں سوالات میں ان میں نہیں جاؤں گا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسف زدداری صاحب جو ہے یارہ سال جیل کاٹتے ہیں ٹھیک ہے یارہ سال یارہ سال جیل کاٹنا ایک خالہ جی کا دھرنی ہوتا میں بار بار کہہ چکا ہوں اور آسف زدداری صاحب وہ جیل کاٹتے ہیں وہ اسے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہا جی آسف زدداری صاحب یارہ سال جیل کرنے جیسے بھی کاٹی یارہ سال کاٹی جیسے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اتنی ہارڈ شپس نہیں کاٹی نو ہارڈ شپس کاٹی ٹھیک ہے اور اس میں میرے تو خیال میں ذرا سے زدداری صاحب ایمیون ہو گئے تھے ان کو عادت پڑ گی تھی جیل کاٹنے کی ٹھیک ہے اور وہ انجوائے کرنا شروع ہو گئے تھے جیل کاٹنا بھی لیکن بڑا سخت کام ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد ایک شخص ٹھیک ہے پانچ سال حکومت کرتا ہے پانچ سال حکومت کے اندر پتا چلتا ہے کہ ایک جیسٹس آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کو بہت محبت تھی آپ لوگوں سے افتخار چوہدری صاحب کو ٹھیک ہے آپ سے بہت پیار تھے پیپلز پارٹی سے یوزر رضا گلانی بھی ان کو بہت پسند تھے افتخار چوہدری صاحب کو کچھ اٹرنی جنرل کچھ نیاب کا چیئرمن سب لوگ بہت پڑے پسند تھے انہیں اور بار بار انہوں نے کہا جی کہ سویس گورنمنٹ کو ایک خط لکھا جائے آزر داری صاحب کے خلاف جبکہ ڈینیل زپیلی اٹرنی جنرل جنیوہ جو تھے وہ میرے ہی شو میں آ کے انہوں نے انٹرویو میں نے ان کو کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ خط لکھیں یا نہیں لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر why the stress forcing the government کہ جناب آپ خط لکھیں لیکن اس خط کا کچھ ہونا نہیں تھا کیا آپ سے پیار بہت تھا یا کچھ اور بجوات پہلے تو یہ ہے کہ آکے یہ کیوں اتنی آپ کی بات تھی جب اس میں کچھ نہیں تھا اس کو بتانا چاہیے مگر کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کو اپنی تکلیف تھی کیا تکلیف تھی کہ مجھے کیوں نہیں ان لوگوں نے جیسے میں بہال ہوا تو جج بنایا میں آج اس کو چھوڑی سی story اندر کی بات بتائیں گے آپ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں جو باہر بھی تھوڑی سی نظر آئی آپ کو شاید اس کا علم نہ ہو یہ تیہ ہو چکا تھا کہ ہم سب کو باہل کرتے ہیں اور جو سٹنگ ججز ہیں جو دوسرے ججز باہل ہوں گے ان کا نمبر ٹونٹی سیم اس سال ڈال کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور بلاول ہاؤس ڈرداری ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں چوزری اعتداد بھی تھا شہباد بھی تھا نواز شریف بھی تھا ہم لوگ بھی تھے ساری چیلتیں ہوئی ایک سفید کاغذ کے اوپر لکھا بھی کیا سارا ایگریمنٹ ہوا ایک منتے سفید کاغذ پر ایگریمنٹ کیا کیا جائے گا اس میں ساری شرطیں لگائی گئیں کہ یہ یہ باہل ہوگا اور جج باہل ہوں گے اور ہماری جو ہے وہ پریز مشرف جائے گا یہ جائے گا یہ ساری ایک مجھے یاد نہیں پڑتا ایگریمنٹ ہوگی اچھا اس کے بعد بیٹوین نون لیک شباز شریف صاحب تھے اس میں نسار تھے نسار یہ تہہ ہو گیا عساق ڈار عساق ڈار عساق ڈار نہیں تھے عساق ڈار فنانس مسٹر تھے اچھا تو پھر یہ تہہ ہوا کہ ہم بجیٹ میں فنانس بل میں جو ہیں وہ پوسٹیں ستائی ٹونٹی سیون کر دیتے ہیں اچھا اور پھر ہم نے اس کی تعداد ٹونٹی سیون کر کے فنانس بل سے وہ پاس کرا دی اچھا اس کی پہلے تین مہینے کی تنخواہیں بھی ججز کو دی گئیں ججز کو بحال بھی کیا گیا جیل بین سے نکالا بھی گیا آپ کو یاد ہوگا ہے پہلے دن پہلے دن ابھی عوض بھی نے دیا تھا جو سکتا کرا ٹھیک ہے سو ججز کی تعداد سترہ سے ستائیس ہوگئی اس کو تنخواہیں بھی دی گئیں ٹھیک ہے تین مہینے کی باقی تین چھ مہینے کی تنخواہیں ان کے لیے رکھی گئیں کہ یہ ان کو تنخواہیں دی جائیں ٹھیک ہے بعد میں سمڈک ڈون نے گیم کھلی ان نے کہا نے حکومت چھوڑ دی ان نے گیم کھلی اور ان کو بھی کسی نے کہا کہ بے وقوف ہو تم لوگ یہ کیا کرتے ہو کہ اگر تم لوگ ججز پر مان گئے ستائیس جج ہوگے تو آپ کو ایشو کدھر آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لڑنے جاؤگے تو کوئی ایشو تو لے لو نا بھی تو ان لوگوں نے ایشو یہ لیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے ان ستائیس ہیڈوں کو اور یہ سارا رد چیف جسٹس کو بہتا ہے تیہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس کو جوائن کرے گا وہ چیف جسٹس صرف چیف جسٹس باقی ان ہو جائیں گے وہ چھوٹی پہ چلا جائے گا افتخار چودری چودری اور چار ساڑھے چار میں یہ کس کے ساتھ ڈیسائیڈ باتا ہے یہ نواز شریف کے ساتھ یہ دکار کی بات ہے آپ کبھی کہیں گے تو ہم آپ کو دکھا دیں گے دو ہزار بجیت پہ پڑا ہوا ہے تو نواز شریف پی تھا یہ سارے تھے اب اس کو کہا گیا کہ یہ چھوٹی میں جیسے ہی چار مینے کے بعد دوگر ریٹائر ہوگا یہ کم ان جوائن ہی وہاں سینئر موسٹ اور یہ سینئر چیف جسٹس کا دوگر بن جائیں گے ریٹائر ہو جائیں گے دوگر چیف جسٹس ہوتے چاڑھے چار مینے کے بعد دوگر ریٹائر ہو جائے گا ہم نے دوگر کو اسی نہیں ہٹا رہے تھے کہ یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ دوگر کو جب ہم نے پرد کیا کہ تم استیفہ دو تو پرد مشرف تیش میں آ گیا اور کراچی میں جا کے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ گورنمنٹ ایسی ہے ایسی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کے بعد دوگر نے تھو عبدالعفید پی دادا یہ عبدالعفید پی دادا نے مجھے خود بتایا کبھی آپ دوگر صاحب سے انٹرویو بھی کر سکتے ہیں اور میں اس لیے اس کی بڑا احترام کرتا ہوں اس کی بڑا احترام کرتا ہوں وہ کہا گیا کہ میں 52 بھی استعمال کر رہا ہوں تو مجھے خود کروں دوگر ریفیوز کہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ مشرف نہیں کہا مشرف نے میسیج کیا پید پید پیدا گیا وہ ریفیوز تو پید پیدا شریف دن پیدا گیا وہ ریفیوز تو شریف دن پیدا پرشک نے دوسرے لوگ گیا سکتا ہوں سوری اب وہ چلا گیا الٹی میٹلی ٹھیک ہے تو ہم نہیں پرید مشرف چلا گیا اب اس آدمی کو ہم اگر نکال دیں جس نے یہ ڈیموکریسی بچائی اگر وہ مل جاتا تو وہ جاتا اپنے نواز شریف بھی اڑ جاتا پھر سارے اڑ جاتے ہیں پھر نئی جنگ مشروع ہو جاتی جو بھی ہوتی مگر ہم نے اس لئے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو پھر ان لوگوں نے اپنی سیاست کی نون اور پھر پھڑا کر دیا اور پھر کہا کہ نہیں جی ہم مانتے ہی نہیں اور پھر وہ جنگ شروع ہو گیا ان کو ایشو آ گیا اور پھر وہ جو جلسیں جلوس اچھا یہ بھی بات آج میں تردید کر دیتا ہوں وہ کافی مرتبہ کیا ہے ان کے بعد پوائنٹ زیرو 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 پرسنٹ بھی فوج کا ہاتھ نہیں تھا افتخاب چود دیتا اے وہاں اس کے پاہلے میں کوئی نہیں تھا ہاں ہم سے کلتی ہو گئی کہ جب چیف آف د آرمی سٹاف کو پریزنٹ ہاکس میں بلائیا گیا ان سے کہا گیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ بلا شک بات کر لیں وہ ٹیلی فون پہ کیانی نے بات کر دی نواز شریف سے تاثر یہی آیا کہ ہمیں فوج نے بھال کیا جبکہ وہاں میں تھا کمر زمان کہہ رہا تھا فاروق نائد تھا یہ ہم چار پانچ آدمی پریزنٹ ہاکس میں بیٹھے ہوئے تھے جو یہ فیصلہ ادھر ہوا ہاں ٹائم پہ فیصلہ ہوتا ہے میں تب ہی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں یہ فیصلہ سیم کرو وہی فیصلہ کرو ٹائم چینجر ریزلٹ آلگا لگاتے ہیں اگر یہی چیف جیسٹس کو ہم پہلے پانچ آلگا لگتے ہیں تو ریزلٹ اور تھا تو یہ ساری اس کے ذہن میں ایک انتقامی کاروائی تھی چوپ پیپلز پارٹی کو ڈسٹ اپ کرتا تھا وہ جان بوش تھی تو بیسیکلی یہ تھا کہ بھال آپ نے کروایا ٹھیک ہے آپ تھے کائرہ صاحب تھے وہاں پہ اور فاروق نائک تھے وہاں پہ چوتھا پرائمسٹر تھے پرائمسٹر تھے پریزنٹ ساہب تھے پریزنٹ داری صاحب ساڑھے گیارہ بجے بلائیا گیا کیانی صاحب کو آئے پھر اسے بات چیت ہوئی پھر اس کو کہا پریزنٹ صاحب نے زرزاری صاحب نے کہا کہ چیف جیسٹس کو بحال کر دیں بحال کر دیں کر دیتے ٹھیک ہے تو کیانی صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے انہوں نے نواز شریف سے بات کی تو نواز شریف صاحب نے جیسے وہ گھر سے نکلے وہ سارے جناب وہاں سے بیریر شریف توڑ کے کروس کر کے نکلے وہ انہوں نے اس کے بات کیا تو انہوں نے بقول آپ کے ان ایدر ورڈز انہوں نے شہیدوں میں نام لکھوایا جو کہ ہم نے کروایا لیکن بیسیکلی وہ سٹیپ جو لیا گیا تھا وہ آسف زرداری صاحب پہلے دن بھی ہم نے لیا کہ ان کو ستائیس ججز میں بحال کر رہے تھے جس پر جا کے آگے چل کے کہا نہیں ہم نہیں مانگے ان کو چیف جسٹس ڈالٹ کرو اور ڈوگر کو نکالو ٹھیک ہم نے کہا ٹھیک ڈوگر کو نہیں نکال سکتے یہی راستہ ہے ٹھیک مگر وہ ڈیٹھ سال کے بعد ہوا پہلے ہو جاتا ہے صحیح کہتا ہے پہلے ہو جاتا ہے ٹائمنگ اگر ڈیفرنٹ ہوتی تو سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہوتی لیکن افتخار چودہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ لوگوں نے نہیں ان کو بحال کیا اس کو پتا تھا کہ ہم نے کیا ہے مگر اس کو اس کی طبیعت تھی ایسی تھی اب جس آدمی کو مجھے ان کسی حزت بھی ہے کیونکہ میں سب سے پہلا بننا ہوں سب سے پہلا جو چودری افتخار کو سکھر لے گیا تھا امدادوان میرے بھائی تھے دوستے ہمارے فیسٹ اس کا جو ریلی نکلی ہے اگر آپ جا کے دیکھ لیں وہ سکھر کی ہے